بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے انتہائی دلچسپ خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں ہم تینوں بہنیں تھی ہمارا بہت بڑا گھر اور اس میں بہت بڑا باغ تھا کہ میرے بابا نے نیا نیا خریدہ تھا میرے بابا کا شوق پرانے حویلی خریدنا تھا نہ جانے کیوں وہ پرانی حویلی بہت شوق سے خریدتے تھے میری امی اور ہم تینوں بہنیں ناماز کی پابند تھی لیکن میری امی کے ساتھ ابو اتنی پابندی سے نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نے انہیں صرف جمعہ یا عید کی نماز پڑھتے دیکھا تھا البتہ میری امی اور میری بڑی بہن نماز کے ساتھ قرآن پاک اور وظائف کی بھی بہت شوقین تھی اور بہت شوق سے پڑھنی تھی ان کا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزرتا تھا جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھنا اور موویز دیکھنا ہم تینوں بہنوں کا پسندیدہ مشکلہ تھا کیونکہ ہمارا واسطہ کبھی بھی جن بھوتوں سے نہیں پڑا تھا لہٰذا ہم نے اسے ایک کھیل ہی بنا لیا تھا ہمارے بابا جب پرانی حویلیاں مکان خریدتے تو ہم جب اس میں شفٹ ہوتے تو جن بھوت کا خوب شور کرتے کہ یہاں جن ہے وہاں چڑیل ہے وغیرہ وغیرہ اس کھیل میں ہم تینوں جوان ہو گئے خوبصورتی میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا تھا یا یوں کہلیں کہ ہمیں خوبصورتی ورسے میں ملی تھی اس مرتبہ بابا نے جو حویلی خریدی وہ بڑی خوبصورت تھی اور اس میں بڑا سا باغ دیکھ کر ہم تینوں خوش ہو گئے میرا نام ناث ہے میری چھوٹی بہن سبا اور پھر سب سے چھوٹی اور آخری بہن خوبا جب ہم حویلی پہنچے تو بھاگ بھاگ کر کمرے دیکھ کر اپنے لیے پسند کر رہے تھے میں نے جو کمرہ پسند کیا وہ بہت بڑا تھا اور اس کی کھڑکی باغ کی طرف نکلتی تھی مگر باغ بے ترتیب پڑا ہوا تھا درختوں کی شاختوں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی ایک درخت کی شاختوں میرے ٹیرس تک پہنچ رہی تھی میں نے ٹیرس میں کھڑے ہو کر باغ کا جائزہ لینا شروع کیا باغ میں آم، امرود، انار، کینو، ناریل، چیکو، ہر قسم کے درخت تھے میں ہسنے لگی کہ یہ تو پورا فروٹ بندی ہے جس درخت کی شاخت میرے ٹیرس تک آ رہی تھی اس میں جا پجا انار لگے ہوئے تھے میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک انار توڑا اور کھانے لگی وہ بہت میٹھا تھا پھر میری نظر انار کے درخت پر پڑی میں نے ہستے ہوئے درخت کی شاخ پکڑ کر کہا آج سے ہم دونوں دوست مگر ایک شرط پر کہ تم روزانہ مجھے اچھے اچھے انار کھلاوگے اوکے؟ مجھے ایسا لگا جیسے واقعی درخت خوش ہو رہا ہے صبح جب میں سو کر اٹھی تو دیکھا کہ میرے بستر کے سائی ٹیبل پر انار رکھے ہوئے ہیں میری نظر بے ساختہ درخت پر گئی کیونکہ کھڑکی میں سے ہی وہ درخت نظر آتا تھا ایسے لگا کہ وہ صبح بخیر کہہ رہا ہے میں نے بے ساختہ اسے دیکھ کر کٹ مارننگ کہا اور خوشی سے انار کھایا یہ نہیں سوچا کہ درخت سے ٹوٹ کر ہی انار میرے بستر کے سائی ٹیبل پر کیسے آیا میں جب نیچے پہنچی تو صبح بولی یار ناز باجی مجھے پوری رات نین نہیں آئی عجیب طرح کیا خواب دیکھتی رہی ہوں جیسے ہماری حویلی کے نیچے ایک تیہ خانہ ہے وہاں کوئی کالی کا مندر ہے اور وہاں انسان کی بلی چڑھائی جاتی ہے میں نے کہا بس بس ذرا سنبھل کے اتنی درانی موویز دیکھنا بند کرو یہ سب اسی کا فطور ہے جس گھر میں بھی تم جاتی ہو تمہیں بھوت دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں مگر باجی میں بھی ساری رات جاگتی رہی ہوں میرے کمرے کے باتروم سے پانی گرنے کے آواز آتی رہی ہے جب میں باتروم کا دروازہ کھول کر دیکھتی تو کوئی آواز نہ آتی لیکن جیسے ہی میں بستر پر لیٹتی تو پانی گرنے کی آواز دوبارہ آنے لگتی آخر میں جب میں غصے میں گئی اور میں نے کہا کہ کون ہے اور جیسے ہی باتروم کا دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باتروم کے نل کھولے ہوئے تھے پھر جیسے ہی میں نے بند کرنے کے لیے آگے بڑھی تمام نل خود بخود بند ہو گئے اور ایسا ہو گیا کہ کبھی کھولے ہی نہیں تھے واہ بہی بہت خوبصورت کہانی ہے بند کرو اپنی یہ بکواس باچی میں جھوٹ نہیں بول رہی تم لوگ جس نئے گھر میں جاتی ہو ایسا ہی کہتی ہو مگر باچی سچ آج رات یہ سب باقی میں ہوا ہے کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہا شام کو ہمارا ایک ملازم گھبرایا ہوا ہال میں داخل ہوا کہ صاحب مجھے بچاؤ ہم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے اس کے جسم پر جگہ جگہ چھالے سے بنے ہوئے تھے جیسے اسے کسی نے جلایا ہو ہم سب نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا وہ بولا صاحب سہن میں جو انار کا درخت ہے اس کے جانے باغ کا تمام کورا لے کر جا کر جلا رہا تھا کہ وہ تمام جلتا ہوا کورا مجھ سے چمٹ گیا میں ڈر کر بھاگا اور یہ دیکھیں مجھے بہت جلن ہو رہی ہے بابا نے فوراں ڈاکٹر کو فون کیا وہ آیا اور اس نے جب ملازم کے جسم پر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا ڈاکٹر بولا اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ تو بلکل ٹھیک ہے ہم سب حیران ہو گئے کیونکہ ہم سب نے اس کے جسم پر بڑے بڑے چھالے خود دیکھے تھے اببو نے نوکر کی موجودگی میں پوچھا جب تم آئے تھے تو تمہارے جسم پر چھالے تھے اب یہ سب ٹھیک کیسے ہو گئے وہ بولا صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں تو ٹھیک تھا آپ نے ہی زبردستی مجھے لٹا دیا ہے ہم سب حیران ہو گئے اببو نے سب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو ہم سب گھبرائے ہوئے تھے اببو نے کھانا لگانے کا حکم دیا اور میز کی جانب چلنے کو کہا اتنے میں ہماری ملازمہ فاخرہ بھاگی بھاگی آئے صاحب کچھن میں پتہ نہیں کہاں سے اتنا کورا آ گیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم سب بھاگم بھاگ کچھن میں گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انار، آم، کیلے، کینو کے چلکے کچھن میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں ایسے جیسے سو دو سو افراد نے مل کر پھل کھائے ہوں اببو نے فورا ہم تینوں بہنوں کو کمرے سے نکالا اور ہال میں لے آئے اور ملازم کو صفائی کرنے کا کہہ دیا جب ملازم صفائی کرنے کچھن میں گیا تو فورا ہرن واپس آ گیا کہ صاحب کچھن تو بالکل صاف ہے وہاں تو کوئی کورا نہیں ہے ہم سب بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے امی بولی میں نے کہا تھا نا کہ پہلے قرآن خوانی کرو پھر نئے حویلی میں چلیں گے میں صبح سب سے پہلے قرآن خوانی کرواؤں گی ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ حویلی کے دروازے کی کھڑکیاں خود بخود بند ہونا شروع ہو گئیں اب واقعی خوف سے ہم سب کا برا حال تھا امی نے پوراً پنچ سورہ اٹھایا اور بولی یہ پانی کی بوتل پڑی ہے تمام لوگ اس پانی سے کلی کریں اور یہ پنچ سورہ پڑھنا شروع کر دیں خدا کے کلام میں بڑی برکت ہے جیسے ہی ہم سب نے پانی کی بوتل کے جانب ہاتھ بڑھایا تو پانی کی بوتل اڑ کر چھت پر چپک گئی امی نے پوراً پنچ سورہ پڑھنا شروع کر دیا امی کی آواز کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے اتنا شور اٹھا جیسے بہت سارے کتے بھونک رہے ہوں یہاں پس میں لڑ رہے ہوں ہم سب کو جو بھی قرآنی آیات زبانی آتی تھی وہ ہم سب پڑھنے لگے تو گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلنا شروع ہو گئے ابو نے ہم سب کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا ہم سب باہر کی جانب بھاگے مگر باہر آنتی جیسی ہوا چل رہی تھی امی جانب نے چیخ کر کہا قرآنی آیات پڑھنے کو اور قرآنی آیات کا ورد کرتے رہو زبان مت رکو ہم سب نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گاڑی کی طرف پڑھنا شروع کیا باہر چوکی دار ڈرائیور مالی سب حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ باہر تو کہیں ہوا نہیں چل رہی مگر حویلی کے اندر اتنی تیز ہوایں کہاں سے چل رہی ہیں آخر ہم حفاظت سے نکل کر اپنے پرانے گھر پہنچ گئے مگر سب گھبرائے ہوئے تھے ڈر کے مارے کوئی بھی ہال سے اپنے کمروں میں نہیں جا رہا تھا آخر اببو نے کہا کہ اب ہم سب حفاظت سے ہیں تم سب اپنے کمروں میں جا کر آرام کرو تو سب لوگ ڈرتے ڈرتے اپنے کمروں میں جانے لگے ہم تینوں بہنے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ہی کمرے میں سوئیں سب اببو نے کہا میں کسی مولوی کو لے کر اس گھر میں جاتا ہوں اسے پوچھتا ہوں کہ آخر کیا مسئلہ ہے مجھے حویلی سے خاص سامان بھی لے کر آنا ہے میرا لیپ ٹاپ، بینک اکاؤنٹ، موبائل سب وہاں ہے امی بولی سنیں آپ وہاں اکیلے نہیں جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی آپ مولوی صاحب کو بلالیں باپا راضی ہو گئے اور سب حویلی کے لیے روانہ ہو گئے حویلی میں جب داخل ہوئے امی اور مولوی صاحب قرآن کی آیات زور زور سے پڑھ رہے تھے اببو اپنے نوکر ڈرائیور سب کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے جیسے ہی وہ اندر گئے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا وہ اندر سے چیخ رہے تھے دروازہ کھولو امی نے باہر سے ہر طرح کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھولا صبح سے دوپہر ہو گئی مولوی صاحب بولے خاتون اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے کسی کو مدد کے لیے لے کر آتے ہیں امی بولی نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی ان کے بغیر آپ جا کر کسی کو مدد کے لیے لے آئیں مولوی صاحب بولے مگر مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی اور یہ حویلی بھی آبادی سے کافی دور ہے اگر آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے تو چلیں اور گاڑی چلائیں کسی کو مدد کے لیے لے کر آتے ہیں امی بولی مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی ڈرائیور اور دوسرے نوکر سب میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں بند ہیں مولوی صاحب بولے اگر آپ کے پاس فون ہے تو کسی کو مدد کے لیے بلالیں امی نے موبائل فون کی جانب دیکھا تو وہاں نو سگنل آ رہے تھے امی نے کہا یہاں کچھ نہیں ہوگا آپ کو باہر سے مدد لانی پڑے گی میرے شوہر اندر ہیں اس لیے میں کسی بھی حالت میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ان کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ کمرے کا سامان آپس میں ٹکرانے لگا مولوی صاحب اور امی باہر کی جانب بھاگے وہ باہر نکلے تو باہر انار کے درخت سے انار ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے امی نے بے ساختہ انار کے درخت کی جانب مو کر کے چیخ کر کہا یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اچانک لگا انار کے درخت سے آواز آئی ہو میری دوست کو لاؤ میری دوست ناس کو لاؤ اگر نہیں لائے تو یہ لوگ جو کمرے میں ہیں کبھی واپس نہیں جا سکتے ہم بھی واپس نہیں جا سکتے پھر اتنے زور کی آنڈھی چلی کہ امی اور مولوی صاحب نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لی کافی دیر کے بعد جب آنکھیں کھولیں تو مولوی صاحب بولے آپ اور میں اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں امی بولی نہیں میں نہیں جاؤں گی میں حویلی میں واپس جاؤں گی چلیں آگے چلتے ہیں شاید کچھ راستے کا پتہ چلے امی بھی اب ہوش میں آگئے کہ واقعی مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگی مگر تین گھنٹے چلنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ شہر یا حویلی کی جانب راستہ کہاں سے آتا ہے امی نے پوری زندگی گاڑیوں میں سفر کیا تھا کبھی پیدل نہیں چلی تھی آگ چلت چل کر ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے ادھر راست سر پر آنے لگی تھی بیرانہ جنگل آدم نا آدم کی ساتھ اس حویلی کے بھوت اب میں کبھی اس جگہ نہیں آوں گا میرا کوئی واسطہ نہیں اس عورت سے اور نہ اس کے شہر سے بس میں گھر واپس پہنچ جاؤں امی بولی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالی سے مانگیں کہ خدا ہمیں راستہ بتائے کیونکہ خدا سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے اے چپ ہو جا بکواس مت کر تیرے شہر اور تیری وجہ سے میں اس مشکل میں پڑا ہوں اب تو اپنے رستے جا اور میں اپنے رستے جاؤں گا مولوی صاحب کی ایسی باتیں سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بولی میں اکیلی عورت اس جنگل میں کہاں جاؤں گے ہاں مگر مجھے اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے آپ جائیں خدا مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھا دے گا مولوی صاحب یہ سن کر سر پر ٹوڑے جیسے ان کے پیچھے کتے لگ گئے ہوں امی آنسو کے ساتھ مولوی صاحب کو جاتا ہوا دیکھتی رہی راست سر پر آ پہنچی جنگل میں اکیلی عورت کیا کرے اور کیا نہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اگر خوف پوری طرح ان پر ہاوی تھا وہ پھر بھی اپنے چاروں طرف مٹی سے ایک حسار کی لکیر بنائی اور آنکھیں بند کر کے اپنے شہر اور تینوں بیٹیوں کا حسار کھینچا اور جون جون قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ پڑھتی گئیں اور پڑھتے پڑھتے سو گئیں کہتے ہیں نین تو سولی پر بھی آ جاتی ہے ادھر تینوں بہنیں پریشان تھیں امی بابا کا نمبر برابر نو سگنل آ رہا تھا صبح سے دوپہر اور اب شام سر پر آنے رگیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا پیر کی جانب عجیب چھپ چھپی سی کوئی چیز ٹکرائی ارے یہ کیا ہے گیلا گیلا وہ نیچے جھلی اور ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی اوف وہ تو انسانی سر تھا بے ساختہ اس نے پیر سے انسانی سر کو دور پھیکا اور آگے بڑھ گئی پھر اس نے ڈرتے ہوئے ٹارچ کا رخ زمین کی جانب گیا تو دور زمین تک فرش پر انسانی سر کی کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں نظر آ رہی تھی اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی اس وقت ایک ہاتھ آگے بڑھا اور اس سے لے لیا اسی وقت ناس کی آنکھ کھل گئی حلق پیاس سے سوک رہا تھا پیر پر نظر پڑی ناس کے پیر پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے اگر یہ کوئی خواب تھا تو میرے پاؤں میں خون کہاں سے لگ گیا وہ اللہ کا نام لے کر باتھروم جاتی ہے اور پیروں پر پانی ڈال کر ساف کرتی ہے پھر گڑی کی جانب نگاہ جاتی ہے تو رات کے تین بجے ہوتے ہیں وہ فوراں وضو کر کے تحجد کی نماز کیلئے کھڑی ہو جاتی ہے نماز پڑھ کر بھی اسے نین نہیں آتی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی ہے قرآن پاک پڑھ کر دل کو کچھ سکون حاصل ہوا پھر وہ دونوں بہنوں کے کمری کی جانب گئی دونوں بہنیں سو رہی تھی پھر وہ امی بابا کے کمری کی جانب پڑھی لیکن وہ خالی تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امی بابا ابھی تک واپس نہیں آئے مگر کیوں کیوں نہیں آئے کیا ہوا ہوگا اس طرح سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی دور کہیں صرف فجر کی اعزان کے آواز آئی فجر کی نماز پڑھ کر وہ دوبارہ نیچے آئی تو دیکھتی ہے دونوں بہنیں بھی نیچے تھی ارے تم دونوں تو نماز پڑھ کر سو جاتی ہو آج جاگ کیسے رہی ہو کیا ہے باجی جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں جاگ رہے ہیں امی بابا ابھی تک نہیں آئے ہیں کل صبح روانہ ہو گئے تھے رات تک تو آ جانا چاہیے تھا مگر پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے واقعی صبح تم سچ کہہ رہی ہو پریشانی کی بات تو ہے اب انکل دانش کو فون کرنا ہی پڑے گا پاگت ابھی صرف صبح کے ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں اگر لوگ نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں اچھا لگے گا ہم کسی کو اس طرح سے پریشان کریں باچی پلیز یہ نہ سوچیں ہم سے صبر نہیں ہو رہا آپ ورن انکل دانش کو فون کریں آدھی گھنٹے میں انکل دانش حاضر تھے بیٹا آپ لوگ کل پورا دن پریشان رہے مجھے نہیں بتایا آخر بتانا تو چاہیے تھا نا انکل ہم نے سوچا کہ امی اور بابا آ جائیں گے تب آ جائیں گے تھوڑی دیر تک آ جائیں گے آپ آ جائیں گے مگر وہ تو رات بھر نہیں آئے انکل بولے تم پریشان مت ہو میں ابھی جا رہا ہوں دوپیر تک آتا ہوں ان کے جانے کے بعد کافی دیر تک تینوں بہنیں باتیں کرتی رہیں گیارہ بجے ناز کی نین کے مارے برا حال ہو رہا تھا وہ رات تین بجے سے جاگ رہی تھی وہ حبہ اور صباح سے بولی میں سونے جا رہی ہوں دونوں بہنیں ناز کی شکل دیکھنے لگیں کہ یہ وقت سونے کا تو نہیں تھا مگر پھر کچھ بولی نہیں خواب میں پھر وہی جگہ تھی جہاں جگہ جگہ انسانی سر تھے اور ان کے بیش پڑی ہوئی تھی اچانک ایک انسانی سر اچھل کر ناز کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے ہمیں بچالو پلیز ہمیں بچالو جانے ہم کب سے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں ایک سر جس کا دھڑ غائف تھا وہ اس کے ہاتھ پر آ کر کیسے ایسے بول سکتا ہے جیسے وہ زندہ انسان ہو وہ خوف سے ہاتھ چھٹک کر سر کو اپنے سے دور ہٹاتی ہے اسے دور سے بھجن گانی کی آواز آتی ہے وہ گھبرا کر سامنے دیکھتی ہو تو سامنے ایک بڑی سی کالی ماتا کی مورتی ہوتی ہے جو زمین سے چھٹ تک بڑی ہوئی ہوتی ہے چاروں جانے انسانی سر اور ایک خون کی ناگوار سی بو پھیل جاتی ہے اچانک بھجن گانی کی آواز تیز ہو جاتی ہے ایک دم ایک لمبا سا کالا خوفناک سا آدمی ناس کی جانے بھڑتار کہتا ہے جس کا انتظار تھا وہ شکار آ گیا اور ناس کو بالوں سے پکڑ کر کالی دیوی کی جانب لے کر جاتا ہے ایک دم اس کے ہاتھ میں کرنٹ لگتا ہے وہ ناس کو چھوڑ دیتا ہے پھر اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے جو بری طرح جلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے جل گیا میرا ہاتھ دور کہیں سے آواز آتی ہے اس لڑکی نے وضو کیا ہوا ہے یہ پاک ہے وہ خصے میں خون سے بھری بالٹی ناس پر اچھال دیتا ہے اور کہتا ہے میں کرتا ہوں تجھے ناپاک ناس کی ایک دم آنکھ کھل گئی مگر پورے بستر پر خون موجود تھا اور وہ خون میں نہائی ہوئی تھی یہ دیکھ کر وہ خوف سے چیخنے لگتی ہے اس کی چیخ سن کر دونوں بہنے اور ناکر اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں ناس کو پوری طرح سے خون میں نہائی دیکھ کر اور بستر کو خون سے بھرا دیکھ کر وہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں اور ناس کو اٹھا کر کمرے سے باہر لائے تو سامنے سے دانش انکل گھر میں داخل ہوئے اور سب کو گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگے کیا ہوا تب ملازم نے دانش صاحب کو ناس کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں تفصیل سے بتایا دانش انکل کہنے لگے مگر تم کہہ رہے ہو ناس خون میں نہائی ہوئی تھی لیکن اس کے بال کپڑے چہرہ کہیں بھی خون کا نام و نشان نہیں ہے دانش انکل کی بات سن کر سب نے ناس کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں کسی بھی قسم کا خون کا نام و نشان نہیں تھا ناکر رمضان بولتا ہے مالک کمرے کے بستر پر خون پڑا ہوا تھا وہ چل کر دیکھ لیں سب نے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہو کر دیکھا مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا سب حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہے قرآنی حویلی خریدنا بابا کا شوق تھا اور شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا مگر اب آگ کی دفعہ بابا کا یہ شوق واقعی مہنگا پڑ گیا حاشم صاحب بند کمرے میں چیخ چیخ کر تھک گئے تھے دروازہ کھولنے کے ہر طریقے آزمات چکے تھے مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا تمام ناکر گارڈ سب کے چہرے خوف کی وجہ سے پیلے پڑ گئے تھے اچانک حاشم صاحب کو بیٹ کے نیچے سے بھجن گانے کی آواز سنائی تھی وہ ناکروں سے کہنے لگے یہاں سے ہٹاؤ دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے جب بیٹ ہٹایا گیا تو انہیں زمین میں ایک دروازہ نظر آیا انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور دروازہ کھل گیا جیسے کبھی بند نہیں تھا اور اندر زینہ نظر آیا چلو نیچے چلتے ہیں ہو سکتا ہے باہر کی طرف کوئی راستہ نکلتا ہو حاشم صاحب نے کہا پھر خود ہی کہنے لگے نہیں یہ باہر کھلنے کا راستہ نہیں ہے یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم کبھی واپس نہیں آسکتے پھر کیا کرے مالک یہاں تو بیٹھے بیٹھے رات سر پر آ گئی ہے پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے اگر ہم کمرے میں رہے تو ہمیں بھوک اور پیاس سے مرنا پڑے گا حاشم صاحب بولے تیہ خانے کا دروازہ بند کر دو آؤ سب سونے لیٹتے ہیں پھر جس کو جہاں جگہ ملی وہ سونے کے لیے لیٹ گیا اچانک چیخ و پکار کی آواز پر حاشم صاحب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللو جیسی کوئی چیز ایک نوکر کو بری طرح ادھیر رہی ہے نوکر لاش کی شکل اختیار کر گیا ہے حاشم صاحب نے اس پرندے کو پہلے تو ڈرا کر بھگانا چاہا وہ نہیں بھاگا تو پھر جوتی اٹھا کر ماری تب وہ بڑے آرام سے اڑ کر تیہ خانے کے راستے پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا حاشم صاحب نے سب کو چیخ کر خبردار کیا سب نین سے بیدار ہو گئے تو نوکر کی لاش کو دیکھ کر سب خوف ستا ہو گئے حاشم صاحب بولے اب چیخ کیوں رہے ہو پہلے یہ بتاؤ یہ تیہ خانے کا دروازہ کس نے کھلا چھوڑ دیا تھا سب نے کہا ہم نے نہیں کھولا مگر تیہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا سب نوکروں نے پوچھا کہ اب کیا کریں اس لاش کا کیونکہ اس کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد یہاں بھو پھیل جائے گی حاشم صاحب نے کہا اس کا ایک ہی حلے کہ اس لاش کو اٹھا کر تیہ خانے میں پھینک دیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس پر بستر کی چادر بچھا دیتے ہیں سرکار اب شام ہونے والی ہے بھوک کے مارے برا حال ہے یہاں ہم سب کب تک بند رہیں گے اگر اس لاش کو تیہ خانے میں پھینک دیا تو ہمارے پاس باہر نکلنے کا دوسرا راستہ نہیں ہوگا مسیس حاشم کی آنکھ چوڑیوں کی چہچہانے سے کھلی وہ خود حیران تھی کہ وہ اتنے ڈر اور خوف میں بھی سو گئی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ان سے اٹھا نہیں گیا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا انہوں نے بامشکل اپنی تمام تر طاقت جمع کی اور اٹھ کر ایک سمت کو چل دی لیکن کمزوری اور تھکان نے ان کا چلنا مشکل کر دیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی اور وہ چلتے چلتے گر کر بھی ہوش ہو گئیں ہوش آنے پر انہوں نے خود کو ایک جھومپڑی میں پایا ان کی آنکھ کھلتی دیکھ کر ایک بوڑی عورت نے اس کے ساتھ ایک بوڑا آدمی بھی موجود پایا ہوش آ گیا تمہیں کہتی ہوئی ان کی طرف پڑی میں کہا ہوں میسیس حاشم نے سوال کیا تم اس وقت محفوظ جگہ ہو مگر تم ہو کون اور اس جنگل میں کیا کر رہی تھی تب میسیس حاشم نے بتایا کہ ہم نے حویلی خریدی ہے مگر وہ حویلی ہمارے لئے مسیبت بن گئی ہے یہ کہہ کر انہوں نے انہیں ساری بات بتائی یہ سن کر بوڑا آدمی جس کا نام اقبال تھا حیران ہوا اور کہنے لگا آپ نے جو حویلی خریدی ہے کیا اس سلسلے میں آپ نے کسی سے کچھ پوچھا تھا اس حویلی کے بارے میں تو نہایت عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں آج تک کوئی بھی اس حویلی میں ٹھہر نہیں سکا وہاں لوگ رات اور رات دن میں جانے سے بھی گھبراتے ہیں وہاں ایک انار کا درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک بچے نے لگایا تھا پہلے اس حویلی کی جگہ خالی زمین تھی وہ بچہ اس ننے پودے کا بہت خیال رکھا کرتا تھا کوئی جانور آ کر اسے برباد نہ کر دیں اسی لئے وہ رات دن حفاظت کے لیے اس کے پاس موجود رہتا حتیٰ کہ سو بھی وہیں جاتا تھا رفتہ رفتہ وہ پودہ تناور ترخت بن گیا علاقے کے تمام لوگ ہی بچے کی اس محبت سے تمام لوگ واقف ہو گئے پھر رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی اور اس جگہ پر ایک حویلی کی تعمیر ہونے رکی جو ایک ہندو خاندان کی ملکیت تھی وہ انار کے درخت بھی حویلی کی حدود میں آ گیا وہ بچہ جس کا نام احمد تھا اس بات پر بہت رویا تڑپا وہ درخت اب پھل دینے لگا تھا اس درخت سے جدائی کے نتیجے میں احمد کی طبیعت شدید خراب ہو گئی نیم بے ہوشی میں بھی وہ میرا دوست انار کا درخت پکارتا رہا اسی عالم میں وہ ایک روز حویلی پہنچا جہاں حویلی کے باہر پہرداروں نے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا آخر کار وہ موقع دیکھ کر حویلی کی دیوار چڑھ گیا اور انار کے درخت تک پہنچنے کی کوشش میں نیچے گر گیا جس کے نتیجے میں اس کا سر انار کے طرح کھل گیا اور خون ہر جگہ بکھر گیا تب سب ہی نے دیکھا کہ اس درخت پر جتنے بھی انار لگے تھے ان سب سے انار کا رس پہنے لگا شاید انار کا درخت بھی اپنے ننے دوست کی جدائی میں رو رہا تھا حویلی کے سہن میں اس وقت لگ رہا تھا کہ گویا خون کی ندی بہر رہی ہو بس اس دن کے بعد سے اس ہندو خاندان کی تباہی کے دن شروع ہو گئے اس حویلی میں یکے بعد دیگری عجیب و غریب طریقے سے اموات ہونے لگی ان خاندان کے سربراہ کلاش تو حویلی میں بنے بت خانے سے برامت ہوئی جبکہ وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا اس لئے اس کے غیر حاضری کو گھر میں کسی نے محسوس نہ کیا وہ تو جب حویلی میں بت خانے سے تیہ خانے سے بدبو آنے لگی اور جا کر دیکھا تو اس کی لاش وہاں گل سرڑ ہی تھی اسی طرح اس کی بہو باورچی خانے کا دروازہ بند ہو گیا جو لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہ کھل سکا پھر سب نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہاں خود بخود آگ لگ گئی اور وہ عورت سب کے سامنے جل گئی اس سارے واقعات کے بعد وہ لوگ حویلی چھوڑ کر چلے گئے جو پھر کبھی آباد نہ ہو سکی اگر کوئی اسے آباد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ بلاخر حویلی خالی ہی کر دیتا ہے یہ کہانے سن کر میسیس حاشم کے چہرے سے پریشانی چھلکنے لگی کیونکہ پروفیسر حاشم اسی حویلی کے ایک کمرے میں بند تھے یا اللہ تو ہی ان کی مدد فرما تو غفور الرحیم ہے میسیس حاشم نے صدقہ دل سے دعا مانگی بیگم صاحبہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں اقبال نے درتے درتے سوال کیا ہاں ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بزرگ کا آستانہ ہے ان کی کرامات کے قصے سارے گاؤں میں مشہور ہیں اگر آپ چاہیں تو ان سے سلسلے میں مدد لے سکتی ہیں ہم تو اس مسئلے میں اس لیے نہیں پڑے کہ حویلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ تو اس حویلی کی مالکن ہیں آپ کو یقینا ان بزرگ سے ملنا چاہیے تو پھر مجھے جلدی ان بزرگ کے پاس لے چلو میسیس حاشم نے چار پائی سے اٹھتے ہوئے کہا یہ سن کر جیسے ان کے کمزور جسم میں توانائی بھرائی تھے خاتون اس حویلی میں دو قسم کی روحیں ہیں ایک ارواح خبیصہ اور دوسری ارواح صالح یہ سب کچھ ان کے درمیان چپکلش کا نتیجہ ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے مجھے خود وہاں جانا پڑے گا بیگم حاشم جب ان بزرگ کو لے کر حویلی پہنچی تو ناز سبا اور ہبا دانش انکل کے ساتھ وہاں پہلے سے ہی موجود تھی جنہیں دیکھ کر میسیس حاشم کا دل مزید مضبوط ہو گیا امی آپ؟ آپ تو حویلی میں تھی نا؟ بیٹی یہ سب بات کی باتیں ہیں یہ بزرگ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد کریں گے آپ سب کو آیت الکرسی آتی ہے تو اسے پڑھ کر اپنے گرد حسار باندھ لیجئے آیت الکرسی میں بڑی طاقت ہے یہ آپ کو ہر بلہ اور مسئیبت سے محفوظ رکھتی ہے شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو یہ کہہ کر بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور سب ان کے پیچھے حویلی میں داخل ہو گئے اندر داخل ہوتے ہی سام میں کھڑے انار کا درخت یوں لگا جیسے انہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو السلام علیکم بزرگ نے اس انار کے درخت کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر سب نے اپنے کانوں سے والیکم السلام کی آواز بھی سنی کیسے ہیں حضرت کیوں زحمت کیا آپ نے آنے کی انار کے درخت سے سوال آیا اور وہ سب کے سب حیرانگی سے یہ گفتگو سن رہے تھے یہ اس حویلی کی جائز مالک ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں یہ رحمان کے بندے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جھگڑے میں یہ پریشان نہ ہوں اسی لئے آپ سب کو یہاں سے جانا ہوگا یا حضرت اس انار کے درخت پر ہم جنوں کا قبیلہ برسوں سے موجود ہے اس حویلی کے مالک کی وجہ سے وہ معصوم بچہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اور دوسرا وہ ہندو کالی کا سیوق تھا جو اپنے گندے علم کے ذریعے یہاں روحوں کو قید کرنا چاہتا تھا یہ سب کچھ ہم سے برداشت نہیں ہوا یہ لوگ جو آپ کے ساتھ موجود ہیں میں اس وجہ سے محفوظ رہے کہ اس بچی نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ پڑھایا تھا اسی لئے ہم ان کی حفاظت کرتے رہے ورنہ یہ بھی ان بدروحوں کی نظر ہو جاتے اب ہم اور آپ اپنی روحانی طاقت سے ان خبیص روحوں کو اس حویلی سے نکال کے پاک کرنے کی کوشش کریں گے مجھے یہیں بیٹھ کر پڑھائی کرنا ہوگی براہ کرم آپ سب لوگ مجھ سے دور ہٹ کر کھڑے ہو جائیں مقاطب ہو کر کہا اور خود وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھنا شروع ہو گئے کچھ ہی دیر میں لگا جیسے حویلی میں زلزلہ آ گیا ہو اچانک ہی کالی دیوی کا بدھ اڑتا ہوا آیا اور زمین پر خوفناک آواز کے ساتھ گر کر ٹوٹ گیا حویلی کے درو دیوار بری طرح لرس رہے تھے اقدم ہی ایک کالا سا آدمی ان بزرگ کے سامنے آگ کھڑا ہوا جس کے سارے جسم کو آگ لکی ہوئی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا مجھے ماف کر دیں میں اب کبھی رحمان کے بندوں کو تنگ نہیں کروں گا مجھے یہاں سے چلے جانے دیں آگ کے لپیٹے میں اس کالے بھجنگ آدمی کو بھسم کیے دے رہی تھی بزرگ نے کچھ پڑھتے ہوئے ہی آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آسمان سے بغیر بادلوں کے بارش شروع ہو گئی لیکن وہ بارش صرف اس کالے بھجنگ شخص پر ہی ہو رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا لیکن فضا میں گوشت جلنے کی بو اور سہن میں راک کی ڈھیری موجود تھی ناس ناس یہ پروفیسر حاشم تھے جو بیٹیوں اور بیوی کو دیکھ کر دیوانہ وار بھاگتے ہوئے ان کی جانے بار رہے تھے بہت شکریہ بابا جی واقعی رحمانی طاقتوں کا شیطانی طاقتیں کچھ بگاڑ نہیں سکتی بیگم حاشم نے پروفیسر حاشم کو اپنے درمیان صحیح سلامت پا کر مصررت سے کہا اور پروفیسر حاشم بھی ایک خواب کسی کیفیت میں اس ساری داستان سن اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے